اسلام علیکم ناظرین پاکستان سپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہو سیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جنون نیوز نیٹ بک ناظرین سب سے پہلے میری طرف سے میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو جشن ازادی کی بہت بہت مبارک بات میں ایک یہاں سٹیال کے پاس کھڑا ہوں یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جن کے ہاتھوں میں ایک رواہیتی باجہ بھی موجود ہے بچے تو بہت خوش ہیں لیکن جو بڑے ہیں وہ بہت تنگ ہو رہے ہیں آخر کیا وجہ ہے بچے خوشی سے باجہ بجا رہے ہیں اور بڑوں کو کیا مسئلہ یہ بھی بات کریں گے آئیے چلتے ہیں مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں بچوں سے اور یہ میرے ساتھ ایک بھائی یہاں آئے ہیں شوپنگ کر لیں السلام علیکم کیا دیکھ رہے ہیں کیا لینے ایسے کوئی بیاجبو دیکھ رہے ہیں باجہ بجا لے لیں گے باجہ کیوں بجاتے ہیں پہلے یہ بتائیں ہمارے ناظرین بہت تنگ ہیں ناظرین بہت تنگ ہیں ناظرین گھر میں بیٹھے میرا کو نہیں کرے ہیں ناظرین اچھا تو آپ باجہ بھی کریں گے یا کریں گے دیکھ لی ہے سال بات چولان کا ساعت ہی ہے ایسے ہی آتی ہے بلکل آتی ہے یہ بچے کوشی طرح کریں تو بھی کیا کریں بلکل ایسے ہی ہے گھر میں باپ باپ کرتے ہیں گھر میں بیٹھے رہے بیٹھے پیار کے بچے بیوازر ہو جاتے ہیں اس لیے اس سال اگر ہم باجہ نہ بجائیں تو اچھا نہیں ہو جائیں گا یا رو بچے کو تمہیں سمجھائیں اتنا عام تو ہے ہمیں بھی پتا ہے اتنا عام ہے لیکن بچے نہیں سمجھتے بچے ہیں من کے سچے بھائی کا یہی کہنا ہے کہ سال بعد ایک دن آتا ہے اور اس پہ بھی اگر ہم یا بچے خوشی نہ منائیں خوشی سے باجے نہ بجائیں تو کیا کر سکتے ہیں جیسا کہ ان کو یہ بھی کہا گیا کہ مہرم کا مہینہ ان کا یہی کہنا ہے کہ احترام تو ضروری ہے بچے من کے سچے ان کو کون سمجھ جائے اچھا آپ یہاں شوپنگ کرنے ہیں اچھا ابھی تک شوپنگ ہی کر رہی ہیں میں لاغ رہا ہے تو اسی پندرہ گست نو منا ہو گئے ہیں نہیں میں آتا سولہ نو منا ہوں دیتے ہیں سولہ نو منا ہو گے چودہ گست جی ناظرین یہ کہہ رہا جی میں سولہ طریقوں چودہ گست منا ہوں گا اچھا کیا کیا چیزیں لے لیا کیا رہ گیا کچھ نے بچوں کے لیے لینے آیا تھا یہ بینڈ وغیرہ اچھا آپ بچوں کو باجے لے کے دیں گے ہاں لے کے دیں گے ہم نے بجا لیا وہ بھی بجا لیں کیا باتہ جی ہم نے بجا لیا وہ بھی بجا لیں آئیے آگے چھلتے ہیں یہاں یہ دیکھیں یہ باجہ تو بجا رہا ہے اب آگے چھلتے ہیں یہاں دیکھ رہے ہیں جی یہ جو ہے بچوں کے موہ پر سٹیکر بنا رہا ہے اسلام علیکم جی کیسے ہو آپ اور آج چودہ کا سنجھوائی کر رہے ہو کیا کر رہے ہو یہ پسینوں پسین ہوئے ہو گرمی بڑی اور آپ نے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا کر رہے ہو صبح سے گرمی بڑی اور آئے میں بیٹھے میں اچھا لوگوں کے موہ پر چھاپے بنوارے ہیں جی جی اچھا تو آپ نے کیوں نہیں بنایا گرمی بڑی ہم چھام میں بنائیں گے میں بھی بناتا ہوں اچھا مجھے بتاؤ کس طرح بنا رہے ہو مجھے بنا کر دو یہ دیکھیں آپ ڈیزائن بننے لگا جی مجھے تو بہت مدہ آ رہا ہے ایسی رکھیں نید آ رہی ہے مجھے سونے لگا صبح ہوگی صبح ہوگی کیا بات ہے جی ناظرین یہ دیکھیں یہ میں نے بھی آج سٹیکر بنوارے لیا ہے ابھی یہاں دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے یہ دیکھیں اچھا کیا کر رہے ہو آج کیا ہے آج چودہ گستہ چودہ گستہ ہے تو اس پہ کیا ہوا تھا اس پہ کاریارم پیدا ہوئے تھے ناظرین اکبال کا چھوٹا سا شاہین جس کا کہنا ہے جی آج چودہ گستہ ہے چودہ گستہ پہ قائدی آزم پیدا ہوئے تھے جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا کر رہے ہیں چھوٹے لگا رہا ہوں چھوٹے لگا رہے ہیں لوگیں مو گندے کر رہے ہیں یہ جیسے آپ کا بھی کیا ہے اچھا آپ مجھے پتائیں چودہ گستہ آج کیا ہوا تھا چودہ گستہ چودہ گستہ پاٹیسنٹ ازاد ہوا تھا ازاد ہوا تھا ناظرین چودہ گستہ ازاد ہوا تھا اب چلتے ہیں باقی اور لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں چودہ گستہ کیا ہوا تھا یہ پروگرام کا موضوع کئی اور ہی چلتا جا رہا ہے کیا کر رہے ہیں آپ یہاں یہ بچوں میں یہ بیچ رہے ہیں لوگ آپ کے مارتے نہیں آکے نہیں بھائی مجھے آج تقریباً دس سے بارہ سال ہو گئے میں یہ سٹار لگا رہا ہوں اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان ہمیں ایک اسلامی ملک ہے پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بے شک بے شک تو اسی لیے ہمیں خوشی کا احظار کرتے ہیں یہی ایک دن ہوتا ہے یہ کیسی خوشی ہے جڑے پاکستہ بچوں کا بچے باجب جا کے خوشی مناتے ہیں بچے تو بجا رہی ہیں کبھی کوئی ان کے والدین نے آگے آپ کو پیٹا تو نہیں ہے یہ ایک ہی پیچی آرہی ہو والدین خود بچوں کو لے کر دیتے ہیں کل میرے پاس اتنی والدین آئے تھے کتنے کا باجہ ہے اتنے کا باجہ دے تو ہوتے والدین خود بچوں کو لے کر دیتے ہیں اس وقت سے لے کر دیتے ہیں سال بعد ایک ہی دن آتا ہے اور اس دن کی خوشیہ منانے کے لیے وہ اپنا دلی اظہار پیش کرتے ہیں بلکل جی ناظرین جیسا کہ آج میں ایک سٹرال میں موجود تھا یہاں میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کتنا رش ہے اور یہ بچے جو خوشی سے سرشار ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ سال کے بعد ایک دن آتا ہے اگر اس دن ہم باجہ تھوڑا سا بجا لیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ مجھے میری ٹیم کو دیجئے جادت کے بچوں کو آج کے دن باجہ میں تو کہتا ہوں تھوڑا سا بجانے دیں تو بچوں کا دل لگا رہے گا اور بڑوں کا غصہ آتا رہے گا اسی کے ساتھ مجھے میری ٹیم کو دیجئے جادت اللہ حافظ